جہنم کے ساتھ دروازوں کی نسبت سے ساتھ جھوٹے دفاع جو کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو موٹے موٹے اس میں کور کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایک جگہ یہ ریکارڈنگ میں آ جائے پہلا جھوٹا دفاع کرتے ہیں جی وہ قسطنطینیہ کی بشارت فٹ ہوتی ہے یہ تو ہم نے اس کے ساتھ جو کر دیا ہے لاکھوں لوگوں نے میرا کلیپ دیکھا ہے کہ آج جنتی لشکر میں شامل تھا حدیث کی کتابوں سے بتایا کہ یہ بخاری میں جو حدیث ہے یہ تو آؤٹ آف کنٹیکسٹ آپ پیش کرتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر روم کے شہر پہ حملہ کرے گا ان کی بخشش ہوگی ہے اس میں تو قسطنطینیہ کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے کیسر روم کا شہر نبیل اسلام کے زمانے میں حمز تھا اور وہاں پہ حملہ کیا ابو بیدہ بن جرانے اگر کوئی اسے قسطنطینیہ بھی مانتا ہے یا اردو میں قسطنطینیہ یا انگلیز میں قسطنطین نوبل تو تب بھی یہ پہلا حملہ تو ہے نہیں تھا کیونکہ اسی حدیث میں نا وہ کہتے ہیں بخاری کے اندر حدیث موجود ہے اسی حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ وہ ابو یو بن ساری بھی اس لشکر میں موجود تھے اور اسی لشکر میں وہ فوت ہو گئے اور جو کہتے ہیں یزید نے ان کا جنادہ پڑھایا تو ظاہر ہے وہ اسی نہیں پڑھانا تھا حکمران ہی پڑھاتے ہیں نا حکمرانوں کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہوتا ہے نا وہ تو امام حسن کا جنادہ بھی مروان میں رقم نے پڑھایا حضرت حسین کو نہیں پڑھانے دیا لیکن وہ حضرت حسین نے کمپرومائز کیا کہ اب یہ حکمران ہے شریعت کو تو فالو کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یزید اس لشکر کا امیر تھا اس میں پہلے کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہ یہ جزید جس لشکر میں تھا وہ پہلا لشکر ہے وہ اب آپ سنیں یہ بخاری سے جو حدیث پیش کرتے ہیں نا ابو ابن ساری والی یہ ڈبل وان ایٹ سکس ہے ابو دعود میں ٹو فائی ون ٹو نمبر حدیث ہے ابو عمران تابی کہتے ہیں جب ہم کسنطینیہ پہ حملے کے لیے پہنچے تو اس وقت ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمان بن خالد بن ولید تھے تو یہ جزید سے الگ کوئی اور لشکر ہے اور اس میں سیدنا ابو عیوب انساری نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر سمجھائی اور پھر وہ اللہ کی راہ میں مسلسل جہاد کرتے رہے حتیٰ کہ آخر میں قسطنطینیہ میں دفن ہوئے تو قسطنطینیہ پہ جو پہلا حملہ ہوا اگر یہ دو حملے بھی مانے جائے بیسے اس سے بھی پہلے ایک حملہ ہوا ہے پھر بھی اگر یہ حملہ بھی پہلے مانا جائے تو حضرت خالد بن ولید کے بیٹے نے حملہ کیا ہے کیونکہ اس میں ابو عیوب انساری زندہ ہیں اور بخاری میں جس حملے کا ذکر ہے جس میں یزید ابن معاویہ تھا اس میں ابو عیوب انساری 54 اجری میں فوت ہوئے ہیں وہ آخری حملہ تھا بیسے اس کے بعد بھی حملے ہوئے ہیں وہ تو پھر ہوتے رہے ہیں حتیٰ کہ جا کے یہ سلطان عمر فاتح نے آ کے فتح کیا ہے جو آپ ارتقل دیکھ رہے ہیں آج کل یہ ساتھوہ سلطان رہا ہے اسی کی ارتقل کی اولاد میں سے یہ تو جا کے پھر آٹھویں نومی صدی اجری کے اندر آ کے فتح ہوا ہے تو وہ برل بشارت حملہ کرنے والے کے لئے تھے تو یہ تو فارغ ہوا ان کا دفاع دوسرا کہتے ہیں جی یزید جی تابعی ہے اس پہ میں وہ الیاز گممن صاحب والا جواب دوں گا انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے کہا تابعی کہتے ہیں اتباہ کرنے والے کو صحابی صرف صوبت سے ہو جاتا ہے لیکن تابعی کسی صحابی کی صوبت سے نہیں ہوتا جب تک وہ صحابہ کا پیروکار نہ ہو تو انہوں نے کہا کہ جیزید ابن مابی ہے تو تابعی ہے ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اتباہ تو صحابہ کی کی نہیں ہے ایسے بہت پیارا جواب دیا ہے زبردست انہوں نے کہا تابعی تو ہوتا ہے اتباہ کرنے والا اس کے تو سارے کرتوط ہی برے ہیں اچھا تو اگر یہ تابعی ہے تو پھر سر حجاج ابن یوسف صحابہ کا قاتل وہ بھی تابعی ہوا پھر اور خوارج کلمہ گوالے کی بلا تو تھے وہ بھی سارے تابعین ہوئے یہ سب فراد ہے اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ چیزیں بنانا شروع کرتے ہیں اور اسی میں وہ حدیث بھی لیتے ہیں ترمزی سے کہ نبیل اسلام فرمائے جس نے مجھے دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی جس نے اس کو دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی جس نے اس کو دیکھا وہ کہتے ہیں دیکھیں صحابہ تابعین طبعہ تابعین تک یہ چیز جاتی ہے تو سارے بخشے بھی تو سر جتنے بڑے بڑے کذاب قسم کے آدیث میں راوی ہیں نا زیادہ تر وہ قانونان تابعین کے اندر موجود ہیں خوارج بھی اس کے اندر آ جائیں گے تو ساروں کو بشارت ہوگی پھر وہاں کہیں گے نہیں نہیں اب عجاج بن یوسف کا تو دفاع کر نہیں سکتا ہے کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ بنو سقیف کے اندر ایک ظالم اور ایک کذاب پیدا ہوگا اور عصمہ بنتے ابی بکر کہتی ہیں کہ ظالم عجاج تو ہے تو جب عجاج کو عصمہ بنتے ابی بکر کہہ رہی ہیں تو ان کو آگے سے عجاج کو کہنا چاہیے تھا نہیں میں تو تابعی ہوں میرے پر تو آگ حرام ہیں عصمہ یہ آپ کیا باتیں کر رہی ہیں آپ دیکھیں آپ سابع ہیں میں نے آپ کو دیکھ لیا میں ابھی تابع ہو گیا ہوں آپ ختم ہو گی اوہ انڈی کالا جاج رو بھی سمجھ اسی جیٹی نازمی رو نہیں سمجھ کہیں میں نہیں کوئی ہو جاندہ تابعی تے ویغ لیا تیسرا وہ کہتے ہیں یہ حضرت علی کا جو بیٹا ہے محمد حنفیہ جو حنفیہ نامی ایک عورت جس سے شادی کی تھی حضرت علی نے سعیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد ان سے پیدا وہ کہتے ہیں وہ تو بڑی تعریف کرتا تھا یزید ابن محبیہ کی اچھا ری کدھر لکھا ہے کس حدیث میں نہیں ان کی باتیں حدیثوں میں وہ کہتے ہیں ابن کسیر میں جسے عربی میں البدائی ونہایہ کہتے ہیں اس میں موجود ہے آجی دکھائیں دکھا نہیں آپ کو سکتے وہ اس قابل ہی نہیں دکھائیں کیونکہ اس میں محمد حنفیہ کے پاس عبداللہ بن مطی صحابی آتے ہیں محمد حنفیہ تابعی ہے عبداللہ بن مطی صحابی وہ ہے جسے گھٹی حضور نے خود دی رہی ہے جونئر صحابہ میں سے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کہتے ہیں محمد حنفیہ سے کہ آپ کیوں چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں آپ کا بھائی حسین قتل ہو گیا ہے محمد حنفیہ کہتے ہیں اور عبداللہ بن مطی کہتے ہیں کہ اس کے کرتوت تو ایسے ہیں کہ اسمان سے پتھر برس پڑے جو اس کے کرتوت ہیں برے کہتے ہیں نی وہ شرابی اور اس میں شرابی کے الفاظ بھی ہیں اور باقی الفاظ بھی وہ کہتے ہیں نی کہاں لکھاوا ہے تو وہ محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی میں نے تو جتنے دن میں اس کے پاس نہ ہوں میں نے تو اس کے اندر کوئی چیز نہیں ایسی دیکھی میں نے تو اسے نماز کا پابند اور سنت کا عامل پایا ہے جن کے اباؤجدہ سنت کو توڑنے والے ہیں کہتے ہیں سنت کا عامل پایا ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں محمد حنفیہ نے توسیق کر دی اس کو پیسے میں نے البریٹ کیا ہے پھر وہ باقیوں نے کہا حضرت جتنے دن آپ وہاں رہے ہیں اترے دن آپ نے اس کو ایسا پایا یعنی اترے دن پگڑی بن کے نماز پڑھ دا رہے ہیں پہلے دن ہاں رفائی دہن کر دا سی نگے سے نہیں پڑھتا سی نماز یعنی وہ لبادے اڑھے ہوتے ہیں نا انہوں نے تو یہ تو جتنے سے آپ رہے ہیں اترے دن اس نے سنت عام کے نماز پڑھی ہے تو عبداللہ بن مطی صحابی ہے اور محمد انفیہ تابی ہے جب صحابی اور تابیہ کا قول ٹکرا ہے تو کس کی بات مانی جائے گی صحابی کی تو محمد انفیہ کا تو قول فارے ہو جاتا ہے پھر اسی لئے شیخ صبح علی زہی صاحب نے اپنے رسالے کے اندر یہ لکھا صحابی نے کہا کہ اگر تم اس روایت کو صحیح مانو گے نا پھر تو یہ بات ماننے پڑے گی کہ وہ زانی شرابی تھا کیونکہ ہم تو صحابی کے بیچے چلیں گے تابیہ کے بیچے نہیں چلیں گے تو یہ روایت بھی ان کے گھاٹے خود بخود فٹ ہو جاتی ہے چوتھی جو ایک چیز ہے دفاع والی وہ کہتے ہیں صحاب اکرام نے بیعت کر لی تھی وہ میں آپ کو پہلے ہی کی طرح بتا چکا ہوں کہ صحیح بخاری 4827 تلوار کی زور پر بیعت ہوئی ہے اور صحیح بخاری 6830 نمبر عدیس محضرت عمر نے کہا تھا کہ جس کی زبردستی بیعت لی جائے گی اس کا انجام قتل و غارت ہوگا یہ تو ٹاپک میں ڈسکس کر چکا ہوں اب کوئی نہیں کہے گا کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے بیعت کی بھی تھی تو وہ عبداللہ بن عمر نے شرائط کے ساتھ بیعت کی تھی اور مجھے بتائیں وہ کہتا ہے بخاری مسلم محضرت عبداللہ بن عمر جا کے نا مدینہ شریف میں لوگوں سے کہتے تھے کہ بیعت نہ توڑو یزید کی اچھا وہ جن لوگوں سے جا کے کہہ رہے تھے وہ بھرلوی دوبندی علیدیس تھے شیعہ تھے یا صحابہ اور تابعین تھے تو ان صحابہ اور تابعین کی ایک قول کی کوئی قدر نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں عبداللہ بن عمر کا قول شاز ہے اکثریت کا وہی موقف تھا اور پھر عبداللہ بن زبیر جو ٹٹے رہے آخری وقت تک وہ صحابی نہیں ہے ایک قول لیتے شاد عبداللہ بن عمر تو پھر دیکھ لیں آپ صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر جو پوری زندگی بنو عمیہ کا ساتھ دیتے رہے نیوٹرل بن کے کبھی ان کا حصہ نہیں بنے لیکن نیوٹرل بننا بھی ساتھ تھا آخری عمر میں تو پشتاتے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے ان کو تو قتل ہی اجاجی بن یوسف نے کروایا ان کے پاؤں میں نیزہ مروا کے اور المستدرل الحاکم کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے مجھے پوری زندگی نہ میں نے کبھی نماز چھوڑی نہ کبھی روزہ مجھے پوری زندگی کسی نیک عمل کے چھوٹنے کا کوئی غم نہیں ہے جو مجھے یہ غم ہے کہ میں نے مولا علی کے ساتھ مل کر باغیوں کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا تو آخری عمر میں جو عبداللہ بن عمر کو بات سمجھ آئی نہ وہ حضرت علی کے ساتھیوں کو وہ ان کی زندگی میں سمجھ آئی کچھ کو واقعہ ہرنا کے بعد سمجھ آئی اور عبداللہ بن عمر کو آخری عمر میں سمجھ آئی جا کے بارل عبداللہ بن عمر کا رجوع اس میں مل گیا لہٰذا ان کے پیچے کوئی نہ چھپے کہ جی وہ بیت سے رکھتے تھے جب ان کو ہاتھ لگے تو ان کا پتہ چل گئے کہ یار میں تو ان کے ساتھ چلتا رہا ہوں میرے ساتھ بھی انہوں نے آتھ کر دیئے پانچوں میں وہ کہتے ہیں جی کوفیوں نے مارا جی اہل شام نے نہیں مارا وہ تو شام کی طرف جا رہے تھے جی تو میں بتایا کوفیوں نے ہی مارا ظاہر ہے کوفے میں عبداللہ بن زیاد گورنے کوفہ جو ہے جزید کیلگایا تھا آج اگر وہ کہتا ہے پنجاب پولیس نے کیا تو اس کا یہ مدلب نہیں کہ پرائم نیسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ انہی کے انڈر ہے لہٰذا یہ بھی پلی غلط ہے اس میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا چھٹا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں تین شرطیں رکھ لی تھی حضرت حسین علیہ السلام نے وہ تو تیار تھے انہوں نے کہا کہ مجھے جزید کے پاس جانے تو میں ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت کر لیتا ہوں سبحان اللہ اور سر یہ ہو جاتا تو عبداللہ بن زیاد نے لوڑییں ڈالنی تھی اور اس نے کہنا تھا حضرت آپ کے ابباجان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پوری کوشش کر کے چار سال جو کام نہیں کروا سکے بڑا سمجھدار قسم کا میرا گورنر نکلیا وہ کہانی وہ بنائیں جو فٹ ہوتی ہو یا مجھے شام جانے دو یا واپس مدینہ جانے دو یا مسلمانوں کی کسی سرد پہ بھیج دو میں جا کے کتال کروں وہ تو جی بس کیسے گئے ان کو بڑا چال گیا تھا کہ یہ کوفیوں نے مارے ساتھ دھوکہ کیا اور یہ وہ کیا اچھا جی یہ سٹوری بلکل فٹن نہیں بیٹھتی اور یہ جس کتاب سے لے کے آتے ہیں نا انصابل اشراف وہ کتاب ہے امام بلازری کی پہلے تین سو سال میں مسلمانوں کے ایک بڑے آئمہ میں سے انصابل اشراف یعنی وہ کتاب جس میں بڑے بڑے جو اشرافیاں ہیں بڑے بڑے خاندانوں کے جو لوگ ہیں ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں یعنی اس میں بنو حاشم کے بھی بنو امیہ بنو عباس کے اور جس میں بائیوگرافی بھی لکھی ہے صحابہ اور تعوین کی اس میں سے وہ لے کے آتے ہیں کہتے ہیں جی اس کے اندر یہ موجود ہے اور شیخ زبیر صاحب نے بھی فضائل صاحب اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا لیکن انہوں نے انصاف یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس کی سند حلال بن یصاف تک تو ثابت ہے لیکن حلال بن یصاف کا واقعہ کربلا میں انہوں بھی ثابت ہونا چاہیے تو پھر بڑھنے سے پہلے انہوں نے اس کتاب سے ہی روجو کر لیا شیخ زبیر صاحب نے آخر میں آلہ دیس رسالے میں لکھ دیا کہ انصاب علشراف جو کتاب ہے یہ اپنے مصنف سے ثابت ہی نہیں ہے بیسے زیادہ مجارٹی کا یہ موقف ہے کہ اپنے مصنف سے ثابت ہے لیکن زبیر لیزی صاحب گھور آگئے تھے وہ مجھے کہتے تھے کہ اگر یہ انصاب علشراف کو انہوں نے صحیح مان لیا نا تو پھر حضرت معاویہ کا کیا بنے گا حضرت ابو سفیان کا کیا بنے گا کیونکہ اسی انصاب علشراف میں بلکہ صحیح سنت کے ساتھ ایک چیز موجود ہے جو باقی اہل سنت کی کتابوں میں کوڈ ورڈز میں ہیں مصنف البزار میں بھی ہے اور مجموع زبائد میں بھی ہے امام حیسمی جو ابن عزرس کرانی کے استاد ہیں انہوں نے بھی لیا یہ نبیل اسلام کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا آپ نے فرمایا کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی اللہ کی لانت اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی اللہ کی لانت اس کو ہانکنے والے پہ بھی اللہ کی لانت یہ حدیث ختم اس حدیث سے کون سی خدمت ہوئی ہے پتہ ہی نہیں کہ کون ہوا کیا ہوا کس بڑے سے لانت ہوئی مصنف البزار اور مجموع زبائد میں یہ دوری روایت ہے لیکن انصابون شراف میں ان تین مندوں کے نام ہے وہ میں کوڈ ورڈز میں آپ کو بتا دیتا ہوں اونٹ کے اوپر امیر شام کے والد محترم بیٹھے ہوئے تھے اونٹ کی مہار امیر شام کے ہاتھ میں تھی امیر شام میں یزید کو نہیں کہہ رہا ان کے والد کو کہہ رہا ہوں اور ہاگنے والے امیر شام کے بھائی تھے جو مصنف البزار اور مجموع زبائد میں لکھا ہے کہ اونٹ بیٹھے میں بھی لانت ہاگنے والے بھی لانت مہار والے بھی لانت تو شیخ زبیر صاحب کہتے تھے بری صاحب کو بھی صحیح ماننے تو انہوں نے کہا حضرت معاویہ کو بچانے کا ابو صفیان کو بچانے کا رضی اللہ عنہ عنہ طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب سے علانے برات کر اب اس میں اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں تیک ہے جزید کے عباو اجداد کے تابوت آگ میں ہیں وہ ہم نہیں بیان کرتے آپ سے اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں تو اس کتاب سے انہوں نے جان چھڑا لی کہ چھوڑویں تو لہٰذا آندہ کو تین شرائط والی بتائیں نہ انگوں کو تین شرائط والی کتاب مننی ہے اور ایس طریقے نہ نہ دوری سننا مننی ہے نہیں تو مصنف ابن بھی شہبہ میں جو روایت ہے کہ حضرت عمر نے نعوذ باللہ دھمکی لگائی حضرت فاطمہ گوہ کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں تو وہ ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ زید بن اسلم جو ہے وہ حضرت عمر کا غلام جو ہے وہ اس وقت موجود ہی نہیں تھا وہاں پر جب یہ واقعہ ہوا تھا وہ تو حضرت عمر کی غلامی میں بعد میں آئیے یہ سند منقطے ہے تو اگر منقطے روایتوں کو حلال بھی نصاف کو ماننا ہے تو پھر آپ یہ بھی چیزیں ماننا شروع کر دیں تو یہ ان کا ایک تھا اور آخری دفائن کا پتہ کیا ہوتا ہے وہ چھوڑو جی باتیں نہیں کرنی چاہیے پہلے مقابلہ کرتے رہتے ہیں جب بالکل ان کو سمجھ آتی ہے اوہ اوہ یہ کیا ہو گیا تو پھر وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے تو یہ جو اتنی دیر سے آپ مہارے ساتھ بیاسیں کر رہے تھے یہ کیوں کر رہے تھے یہ آج پوری دنیا میں جو باتیں شروع ہیں میں نے کروائی ہیں میں نے اشرف جلالی کو کہا ہے کہ وہ بکواس کرے میں نے آصف علوی کو کہا ہے کہ وہ بکواس کرے اور اب پورے ملک کے اندر جو ایک آگ لگی ہوئی ہے یہ میں نے تو نہیں کروائی ہے تو وہ کہے کہ قیامت علی دن پوچھا نہیں جائے گا تو قیامت علی دن پوچھا جائے گا المستدرگ الحاکی میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان وہ جو دروازہ بھی اسی پورشن میں آتا ہے پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے پھر بھی اللہ سے اس حال میں ملے مرنے کے بعد کہ اس کے دل میں ہم اہلِ بیعت کا بغض ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دو عزق میں داخل کرے گا کہتے ہیں جی پوچھا نہیں جائے گا صحیح مسلم میں حدیث کیا نہیں ہے ٹو فور زیرو علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق پوچھا نہیں جائے گا کیا فضائلِ صحابہ آمہ بن عمبل کی کتاب میں حدیث نہیں ہے کہ میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے اور میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے پوچھا نہیں جائے گا وہ جی قرآن میں لکھتے الکاومت قد خلط لہا ما قصبت والاکم ما قصبتوں صورت البکرہ پارا نمبر ایک کی آخری آیت وہ آدھی پیش کرتے ہیں اور وہ تو کہا جا رہے یہودی کہتے تھے ہمیں حضرت ابراہیم کی نسبت حاصل ہے حضرت ابراہیم کی نسبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے گا تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اور ان کے ساتھی اپنے نیک عمال اپنے ساتھ لے گئے تم سے نہیں پوچھا دے گا کہ انہوں نے کون سے نیک عمال کی تم سے تمہارے عمال کے بارے پوچھا دے گا برے عمال کا تو ذکر ہی نہیں ہے ورنہ الفاظ ہوتے علیہا مقتصبت وَعَلَيْكُمْ بَاِلَهَا مَا قَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا قَسَبْتْو ظاہر ہے قرآن میں تو مرے وے لوگوں کی برائیاں بیان ہوئی ہیں ازا یوسف کے بھائی قرآن کے نزول کے وقت زندہ تھے تو ان کی برائی کا ذکر جو ہوئے قرآن تو ظاہر ہے ان ساری جو کو ڈیس کرتے ہیں قرآن کیسے کہہ سکتا تھا کہ مرے وے بندوں کی برائی نہیں اور یہ جو اسماع و رجال کا علم ہے جس کے تحت آپ حدیث کی کتابوں میں راویوں کے پر بیاسیں کرتے ہیں یہ تو سارے مرے میں لوگوں کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے اور یہ غیبت وہ ہے جو کرنا واجب ہے نہ کرنے والا گناہگار ہوگا امام مسلم نے پوری بیاس کی اس کے اوپر تو یہ آخری بانہ ہے یہ بھی ایک بانہ ختم ہوا ہے اور خود ساری بیاسیں کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ کیا ہم نے پوچھا رہے گا تو بھئی پوچھا جائے گا جب ہمارا دوزخ ہمارا دین ہمارا ایمان ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہے اور سٹارڈ مرے غدیر خم نبی علیہ السلام تین دفعہ فرما رہے ہیں میں صحیح مسلم میں چار حدیث ہیں تو میں اہل بیعت کے معاملے میں اللہ کا قوف دلاتا ہوں تو جب حضور کسی بات سے ڈرا کے جائیں اس کے بارے پوچھا نہیں جائے گا آپ اس وقت کہتے ہیں یا رضا اللہ کیوں قوف دا رہے ہیں بابوں کا خدا اور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور تو میں اپنی گفتگو کر گلوڑ کرتا ہوں دو اقوال کے اوپر ابن عہیم نخی 96 ہجری میں فوت ہوئے تابعی ہیں بغاری مسلم کے راوی ہیں ان کا قول صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے الموجم الكبیر تبرانی کے اندر وہ کہا کرتے تھے بالفرض میں حسین بن علی کے قاتلین میں شامل ہوتا اور قیامت پہلے دن اللہ مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی پہنچ جاتا تب بھی میں جنت میں رسول اللہ کے سامنے آنے سے ڈرتا کہ جنت میں ہی حضور مجھ سے یہ نہ پوچھ لیں کہ تو بھی شامل تھا میرے حسین کے قاتلوں میں حالانکہ جنت میں پہنچنے کے بعد تو کچھ کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے جنت سے نکالا نہیں جائے گا لیکن جو غیرت مند ہوتے ہیں نا ان کو ڈر ہوتا ہے بغیرتوں کو نہیں ہوتا اور بغیرتوں نے جنت میں جانا بھی نہیں ہوتا جن کو جنت میں جانے کی ٹینشن ہے نا انہی کو ڈر ہے کہ وہاں بے حضور ہم سے نہ پوچھ لیں اور دوسرا امام محمد بن عدریس الشافیہ المتوفہ 2004 ہجری کا مشہور زمانہ شعر جو تمام اسمہ ورجال کی کتابوں میں نکل ہوا ابن تیمیہ نے بھی نکل کیا ان کے شاگز امام زہبی نے بھی نکل کیا بلفرز اگر اہل بیعت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو تمام جنوں اس پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں اس میں میں نے پھر اسے کمپلیٹ کیا ہے بلفرز اگر رسول اللہ کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں اگر صحابہ اکرام کے دفاع کا نام دیوبندی ہونا ہے غلوف کے درجے میں نہ ہو معصومیت کلیم نہ کر دی جائے تو میں دیوبندی ہوں اگر کتاب و سنت کو ماننے کا نام اہل ایدیس ہونا ہے اور یہ میرے آنے سے پہلے والے جو اہل ایدیس تھے اب تو وہ کتاب و سنت سے آٹھ چکے ہیں تو میں اہل ایدیس ہوں اور اگر اہل بیعت کی محبت کا نام غلوف کے درجے میں اگر نہ ہو جس میں صحابہ اکرام پہ سب و شتم نہ کیا جائے خلفہ سلاسہ کی توہین نہ کیا جائے جس طرح کے ایران میں بہت سٹکٹ ہے اس میں معاملہ اس کا نام شیعہ ہونا ہے یہ صرف سمجھانے کے لئے میں تو جو ہوں آپ کو بتایا کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سوکارٹ بابی ہیں کو علمی بات کرے اسے کہہ دیتے ہیں بابی ہیں اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں اور بابی میں بریلوی دوبندی اہل ایدیس شیعہ اور جتنے دنیا کے فرقے ہیں جو اپنے اپنے بابوں کے دفاع میں کھڑے ہیں وہ سارے بابی ہیں بلکہ اب بابی بھی بابی ہو چکے بابیوں کو جب سنایا کہنے کے لئے نام ہے بابی نام ہے بابی کیونکہ وہ تو اب وہ کتابوں سننے سے تو وہ آٹھ چکے ہیں تو اس کے علاوہ بھی کئی ایک باتیں ہو سکتی تھی لیکن یہ نشست متحمل نہیں ہے کہ ہم ڈیٹیلز میں جائیں باقی میں نے سب کچھ کر دیا یہ سرچ پیپر منگوا کے پڑھیں آپ ڈاؤنلوڈ کریں ہلیسنتپاک ڈاٹ کام سے بیچ میں نمازوں کا وقفہ کھانے کا وقفہ آ سکتا ہے رابطہ کرتے ہیں کال کریں گے ٹیکسٹ میسیج بھیجنا ہوگا وٹس ایپ کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا اللہ یہ کہ کبھی کال آ جائے اس پہ تو میسیج وٹس ایپ پہ نہیں بھیجنا تو یہ سرچ پیپر مفت آپ کے گھر میں بارہ کا پیکیج اس کے ساتھ مزید اور سرچ پیپر ہیں ٹوٹل بارہ کا پیکیج تین ازگار کارڈ اور نور سرچ پیپر بلکل مفت آپ کے گھر آئے گا صرف ٹی سی ایس کے تھری ہنڈر روپیز آپ نے دینے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو یہ سارے حقائق پتا چل دیں گے اور آپ کو پتا چل دائے گا کہ یہ بنو امیہ نے اس امت کے ساتھ کیا کیا ہے اور یقین جانے کہ یہ اگر ایشو اس وقت گرم نہ ہوتا تو میں نے کبھی بھی جزید کے معاملے میں بات کرنی نہیں تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جزید کے معاملے کو اٹھانا ہمارے سنیت کے مقدمے کو کمزور کرتا ہے اصل مسئلہ جزید سے پہلے بھی گھڑ چکا تھا وہ لوگ پھر سامنے نہیں آتے ہیں یعنی بنو امیہ اور وہ جزید کے پیچھے چھپنے کوشش کرتے ہیں جزید کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے سر اس لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جزید کو اب جو مرضی کہہ لوں بلکہ اب تو اہل ادیس کے اندر بھی دو پارٹییں پیدا ہو گئی ہیں ہم نے کوشش کیا کہ ہم کتابی باتیں آپ سے کریں حکمرانوں کی لکھائیوی تاریخ نہیں بلکہ محدثین کی میند سے جمع کیوی صحیح الاسناد احادیث اس میں جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اور اگر کوئی غلط بات میرے موہ سے نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے اسے دھو دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پوچھانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشدب اللہ الہ الا انتا استغفرک و اطوبو الیک صلاة بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اصحابہی و ازواجہی و اہل بیتہی اجمعینہ الہ یوم الدین و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکت اللہ خیر